السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رانہ امیر محمد اس وقت انمول مشترکہ فام رحیم یار خان سے آپ سے مخاطب ہوں میرا شروع سے یہ اسرار ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی بہتر نگداشت کی جائے ہمارے فام کا اصول ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ابتدائی طور پر جتنی جلدی پاسیبل ہو ہم اس کو ماں کا پہلا دودھ جسے بولی بولتے ہیں وہ پھلاتے ہیں ہمارے فام پر کوشش ہوتی ہے جی سب سے پہلے بچے کو جتنی جلدی پاسیبل ہو دودھ پلایا جائے تو ہم نے ایک چیز اپنے برکردار نمان سیال صاحب سے سکھی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو فیڈر میں دودھ پلاتے ہیں بچہ اٹھتے اٹھتے بیس پچیس منٹ لے جاتا ہے تو ہم نے اپنے فام پر یہ فیڈر لا کے دیا ہے بچوں کو کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوری طور پر فیڈر کے ذریعے بے شک دودھ پلائیں مگر اسے جتنی جلدی ممکن ہو میں نے نمان سیال کو فون کیا میں نے کہا بیٹا جی یہ طریقے کا ہم نے آپ سے سکھا ہے اور بہت اچھا ہمیں لگا ہے کہ بچہ اٹھتے ہوئے کچھ ٹائم لیتا ہے پہلے ہم اسی طرح بیٹھے بیٹھے کو جیسے یہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھے کوئی ماں کے نیچے لگا دیا کرتے تھے اور بچے کو دودھ پلائے جاتے تھے اب یہ دودھ جو ہے نکال کے فیڈر میں ڈالیں گے فیڈر میں ڈال کے یہ بچے کو دودھ پلائیں گے پانی ڈال کے واش کر رہے ہیں جی نہیں بچہ پھر دیتا ہے کی کرتا آپ یہاں اوہ دیتا تو زیادہ آپ کو پڑھ رہا ہے فیڈر میں ہمیں پہلا دودھ جو ہے گائے کے نیچے سے ہم نے نکالا ہے یہ دودھ ہم ابھی بچے کو پلائیں گے اس کے بعد دس گولیاں ڈسپرین کی گائے کو ہم دے دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور آپ کا ریلیکس ہو جاتا ہے سب سے پہلے بچے کو بھولی اس کے بعد دس گولیاں ڈسپرین کی گائے کو چھوٹے بچے کو ڈے ون ہم پانچ سیسی ویٹامن اے ڈی تھری کا انجیکشن لگاتے ہیں اس کی ماں کو پچی سیسی پندرہ سیسی ایک سائیڈ پہ دس سیسی ایک سائیڈ پہ اگر ایک ہی سائیڈ پہ پچی سیسی لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پیٹامن اے ڈی تھری کا انجیکشن دوسرے دن بچے کو آئیورمیکٹن تھنڈے یخ پانی میں کر کے زیرے جلد اس سے نیکس ڈے بیوٹالیکس اگر کراس بریڈ میں ہے تو بیوٹالیکس لگایا جاتا ہے یہ بچہ فیڈر کے ذریعے جو ہے ابتدائی طور پر یہ ہم نے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں نومان سیال صاحب کی ایک ویڈیو سے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی اس میں زیادہ زیادہ میرا حال ہے کوئی ساتھویں آٹھویں منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ ہم نے اس کو پہلا بولا بلا دیا اور یہ پہلا بولا ہی اس کی زندگی کی بنیاد ہے اس کی آنے والی بڑھوتری کی بنیاد ہے اب یہ پہلا بولا اس کے اندر جائے گا اس کی اٹھنے کی طاقت بحال ہو جائے گی یہ اٹھے گی تو پھر یہ احسانی سے اپنی ماں کا دودھ پیے گی ہمارے یہاں رواج آیا کہ جب تک جانور نے جیر نہیں پھینکنی ہے ہم نے اس کے بچے کو دودھ نہیں چھوڑنا جو کہ سرہ سر زیادتی ہے اس کے بعد اگر جانور نے بچہ دے دیا تو اس سے تین ماہ پہلے ہمیں اس کی تیاری رکھنی ہے تین ماہ پہلے اسے اچھی خوراک دینی ہے مگر ایک اور دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے ایک اور رواج بھی ہے کہ اگر جانور نے بچہ دے دیا تو ہم نے اس کو تو ہمارے یہاں اسے اکیس دن تک ونڈہ ہی نہیں ڈالتے تو انتہائی ضروری ہے بچے کو ونڈے کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ بچے کی ماہ کو سوری تو بچے کی ماہ کو پہلے دن سے ہی آپ ونڈہ جاری رکھیں گے اور تین ماہ پہلے ونڈے کی تیاری رکھیں اگر آپ کے فام پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر تو آپ اسے جتنا وہ پیڑ بھر کے دودھ پینا جائے آپ اسے پلائیں گے ہاں پیالے ونڈ پانی اگر آپ کے فام پہ پیدا ہوا ہے تو پھر یہ آپ پروٹوکل فوری یوز کریں گے اگر آپ باہر سے خرید کے لائیں تو پھر آپ نے یک دم دودھ نہیں پلانا یہ دھیان رکھیں کیونکہ جو وہ بپاری ازراعات ہوتے ہیں وہ بچے کو پراپر دودھ نہیں دیتے ماں کا دودھ روک کے رکھتے ہیں انہوں نے مال سیل کرنے کی نیت سے رکھنا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں اگر آپ کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ کے جانور کے بچے کو موشن لگ گئے ہیں تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے موشن جو ہیں وہ بچے کو کچھ نقصان نہیں دیتے اگر آپ اس کی اچھی کیئر کریں آپ بچے کو موشن لگ گئے اسے صبح پچاس گرام مکھن پچاس گرام مکھن شام یہ دیں آپ اسے او آر ایس یا نمکول کا پیکٹ ڈھائی لیٹر پانی میں میکس کر کے وہ پلائیں لیں جی جلدی بولی پلانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچہ دس منٹ کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہوئی ہے بچڑی پیدا ہوئی ہے بہت آؤٹسٹیننگ ہے برامن بریڈ کی بچڑی ہے جب بچے کو موشن لگتے ہیں نا جی تو بچہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے ایکسپائر ہوتا ہے نا کے موشن کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ بچے کو نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں اس کو او آر ایس پیکٹ ڈھائی لیٹر پانی میں میکس کر کے وہ اس کو دیں ایک دن میں ایک پیکٹ پلائیں دو پلا سکتے ہیں دو پلائیں تو آپ کا بچہ فٹ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا دھیان رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک خیار اور بلکت اتا فرمائیں گے خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو جی